یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملیر کے گرین بیلٹ کا جو بچا کچھ حصہ ہے اس کا ایک پارٹ ہے آپ کو کنگ پشر کی آواز آ رہی ہوگی اور مینا کی آواز آ رہی ہوگی توتوں کی آواز آ رہی ہوگی بہت ساری وائل ڈائک ہے جو اس گرین بیلٹ نے ابھی تک بچا کے رکھا ہے اور یہ سامنے والا جو حصہ نظر آ رہا ہے یہ گہر آباد زمین جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زمین ابھی صبح اس پہ بلڈوزر چلا ہے اور میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ اس کو لیول کر کے ریل اسٹیٹ باپیاں جو ہے یا آپ پلوٹنگ کرنے والی ہے اب آپ سوچیں سامنے والا جو اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ملیر ریور اور سکن ریور والا ایریہ ہے جو قبضہ ہو چکا ہے جس پہ سرکار نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اب بہت ساری زمیندار ہیں جن کے زمینوں کی آمدن سرکار کی پولوش کی وجہ سے زیرو ہو گئی ہے تو وہ زمینیں بیچنے پہ مجبور ہیں اس عمل سے کراچی میں بہت ہی بڑی تباہی آئی گی اور اب جو جون جولائے کا جو ویدر ہے یا اگست کا جو ویدر ہے جو گرمی ہے تیمپریچر ترٹی فائب پہ ہے اور آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے تو یہ ایٹ ویب جو ہے اور مزید قطرناک طریقے سے آگے آئیں گے اور بہت ہی مشکل سچویشن ہوگی جس میں کراچی کے لوگ وہ اس موسم کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے اور مقتل بیماریوں کے شکار ہوں گے باہر نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا اور ہر بندے کے پاس تو گاڑی نہیں ہے کوئی پس سے ٹریبل کر رہا ہے کوئی پائک سے ٹریبل کر رہا ہے تو وہ لوگ بڑی مشکل میں ہوں گے جو اوپن اسپیس میں ہوں گے کیونکہ ائر کوالیٹی بہت ہی مزید خراب ہو جائے گی تو یہ جو تباہی ہے یہاں آپ کو بلڈوزر کا ایک حصہ نظر آ رہا ہوگا یہ بالکل دریکٹو پیسے بلڈوزر کھڑے ہونا ہے تو ابھی وہ شاید ریسٹ کر رہا ہوں گے لیکن یہ کاروائی یہ جو تباہی ہے یہ پورا ایک جنگل نوائی بیٹیٹ تھا یہاں پہ بہت سارے ریسنٹلی ریکارڈ ہو چکے ہیں ہم نے بہت سارے ریپٹائلز یہاں ریکارڈ کی ہیں بٹر فلائز یہاں ریکارڈ کی ہیں ابھی بٹر فلائز کا سیزن ہے اور انہوں نے جو گرین بری تھی اس جڑکی وہ انہوں نے بلڈوز چلا کے کاراں تباہ کر دیا تو ریمیننگ زمینیں کراچی کی یا ملیر کی کتنے وقت تک سروائیو کر پاتی ہیں ان آرات میں مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے امید ہے کہ اس مسئلے پہ لوگ سوچیں گے اور سرکار کو اس گرین بیلٹ کے بچانے کے حوالے سے پالیسی واضح کرنی چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے اگر اپنی زمین بیچ کے ریل سٹیٹ کی طرف جائے گا وقتی فائدہ تو ہے وقتی فائدہ ظاہر ہے وہ ایک بندہ جو بھوکا ہے جس کو زمینیں رکھنے کے باوجود کھانا میں اثر نہیں ہے لیکن لانگ ٹرم میں بہت بڑے اس کے نقصانات ہیں اور اس کا اثر اس پورے کتھے میں پڑے گا اور ہم کلائمیٹ چینج کی جو بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ اگر کسی کو سٹیڈی کر رہے ہیں یورپ میں یا امریکہ میں یا چینہ میں جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے جو فیکٹریز بنے ہیں اور جو کاربن امنشی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ آر ایڈی بل رسگیر پہ ہے ابھی اس سال کی جو بارشیں ہیں پچھلے سال کی بارشیں ہیں دوزار بیس سے اس لسلحہ کنٹینیو جا رہی ہے اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے کہیں بلکل بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اور کہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں روز دیکھ رہے ہیں اس وقت انڈیا میں جو سچویشن ہے وہ بہت بھی خراب ہے بارشوں نے بہت نقصان پہنچا ہے اسی طرح اپر ناردن ایڈیاز میں پاکستان میں بھی اس سال کچھ نقصانات ہوئے ہیں اور اسی طرح پچھلے سال تو پورا سندھ کے پی بلوچستان بہت ہی مشکل یون پنجاب میں دیراجات کے قریب کی جو علاقات ہیں علاقے ہیں راجنپور وغیرہ وہ بہت مشکل آلات میں تھے تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اگر آپ نہیں سوچیں گے آپ پلاننگ نہیں کریں گے اور آپ صرف کلائمیٹ کلائمیٹ کے لیے بھیک مانگتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ روکنے کے لیے اس طرح کی کرین بیلٹ بچانے ہوں گے شکریہ